فروف صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ ناقص ہاتھے پر آپ کیا کاروئی کریں گے تو وہ واپس کارتی کی بیان کے مطابق یہ آٹا صحیح نہیں ہے آنے کے لیکن ہی نہیں ہے اگر یہ آٹا کال کو بھی اسی کوالٹی کا لے کے آتے تو آپ کیا کاروئی کریں گے کانونی کاروئی کیا ہوگی ان کے لے کے آئیں گے ہم چیک کریں گے کوالٹی اگر کوالٹی اچھی نہ ہوئی تو انشاءاللہ ان کی ایف آئی آر دیں گے تو کاروئی کریں گے ان کے خلاف ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو آٹا ہے یہ انتہائی ناقص اور غیر مہری ہے تو لہٰذا یہ جو یہاں پر جو آٹے کے حصول کے لیے جو لوگ یہاں پر جمع ہیں یہاں پر کھڑے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم نے یہ آٹا نہیں خریدنا ان کی اعلی حکام کے آگے ان کی گزارش ہے مطالبہ ہے کہ ہمیں جو انسانوں کے جو کھانے والا آٹا ہے جو اچھے میار کا آٹا ہے بہتر میار کا آٹا ہے وہ آٹا ہمیں مہیا کیا جائے تو یہ سارے جو دوست ہیں آٹے کے حصول کے لیے یہ کتار میں کھڑے ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے آٹے کے میار کو چیک دیا تو انہوں نے احتجاجا یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو آٹا ہے ہم نہیں خریدیں گے ٹھیک ہے جی اے آٹا تجھے میار دا آٹا تنگیز ہے اے آٹا کی صورت ہے آلے آٹا کھانوالا آئے گا ہے کہ نہیں کھانوالا آٹا جناب نہیں چندہ آخر انسان کھان ہے ٹھیک ہے کھان پڑھا لے گا ہے کھان پڑھا لے گا ہے کھان پڑھا لے گا ہے روٹی نے ہاں باہر جانتی ہے روٹی پاکٹی دی اچھا یہ روٹی نہیں چاہی پاکٹی ہے ٹھیک ہے اے دسوں کے اے آٹا ہونے جن لوگ کھڑے نے عوام کھڑی ہے انہوں نے آٹا تقسیم کر دیئے یا نہ کر دیئے دوسری سارے اس گلتے راضی جائے کہ انہوں نہ کر دیئے دوسری جڑی گورنمنٹ ہے اعلی حکام نے انہوں نے کہ کی مطالبہ کر دیئے کہ آٹا تا ہوں اے سے میں آٹا ملتا رہے کہ اچھا آٹا ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری اے اس تو بہتر قوالٹی تا آٹا چاہاں دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھا بھائی رہا خکر بنائے پر اے ہوں جمیں مجھا بھائی رہا تمالیانی ہوں میں مجھا میئے آگے اے ہی데رہ یہیں ہیٹا نہیں لانہباد مہربانی اچھکا مہربانی جناب ٹھیک ہے بھڑی جانی دو ٹھوڑا اچھلا ہے وہ بکار دو ٹھوڑے ملکو صحیح لو جی آہ یہ سب جو آہ ناظرین یہ جو آٹے کے حصول کے رئیے یہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں تو یہاں پر سی او صاحب بھی موقع پر موجود ہیں اور جو وائس چیئرمن سید ارشرف موسیقی